اسلام علیکم تمام دوستو کو آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں کافی دن سے جو ہمیں ہیلپ کا ایشو آ رہا تھا کیونکہ یو جی والے اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کر رہے تھے اس وجہ سے سرور ڈاؤن تھے تو آج وہ ایشو نے سالکوار دیا ہے انہیں اپنی نئی ویب سیٹ کا ڈریس ہمیں بتا دیا ہے جو کہ ہم اس کے اندر آپ لاغن کر سکتے ہیں تو اس کے اندر لاغن کرنے کا کیا پراسس ہے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتاتے ہیں کس طرح سے آپ لاغن کریں گے تو آپ نے جو بھی سرچ انجن آپ استعمال کرتے ہیں وہ گوگل ہے کروم ہے جہاں پر اوپے رہے جو بھی ہے آپ نے اس کے اندر اپنا جو ایڈریس رکھنا ہے وہ انہوں جو آپ گریڈ کیا گیا ہم لکھتے ہیں help.uog.edu.p کے لیکن اس دفعہ آپ نے lums.uog.edu.p کے لکھنا ہے جیسے آپ وہ ایڈریس ٹائپ کریں گے تو آپ کے پاس اس کی جو ہے ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی جیسے ویب سائٹ اوپن ہوگی اگر اس کے آپ اندر اس کے اپنا اکاؤنٹ لگاتے ہیں اور پاسفرڈ سیم وہی رکھتے ہیں جو آپ پہلے help کے اندر لگاتے رہے ہیں تو وہ کہے گا کہ یہ آپ کا invalid اکاؤنٹ ہے تو اس کے لئے آپ نے دوستو forget your password کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ forget your password کے اوپر کلک کریں گے آپ کو آگے کہے گا کہ type your roll number آپ نے وہاں پر اپنا simply roll number لکھنا ہے اور search کے بٹن پر کلک کر دینا ہے search کے اوپر کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کو آپ کے mail box کے اوپر ایک mail receive ہوگی جس کے اندر link provide کیا جائے گا آپ نے simply پھر اپنا جو بھی آپ mail box استعمال کرتے ہیں وہ gmail ہے جہاں ویسے mail ہے تو آپ نے وہ mail box open کرنا ہے uo g والا جو آپ نے roll number provide کیا ہے اس کے اندر آپ کو یہ admin user کے نام سے ایک mail آئے گی آپ نے اس mail کو open کر لینا ہے اس کے اندر ایک link ڈیون ہوگا forget password کا یعنی password reset کرنے کا تو آپ نے just اس کے اوپر click کر کے chrome کے اندر جس کے search engine کے اندر اس کو open کر لینا ہے جیسے آپ اسے open کریں گے تو ایک window کے اندر آپ کو option provide کر دے گا کہ کہے گا کہ آپ اپنا new password جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ type کر لیں دوستو آپ کی مردیا جو بھی آپ password رکھتے ہیں آپ password رکھنے کے بعد save changes کریں گے جیسے آپ save changes کے اوپر click کریں گے تو آپ کا جو account ہے help کا جسے ہم پہلے help سے جانتے تھے اب lms سے جانیں گے lms کا basically مطلب جو ہے learning management system اس کے اندر دیکھیں گے یہ کون کون سے نئے فنکشنز ایر کرتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ next tutorial لے کے آئیں گے اس کے اندر آپ کو اگر انہوں نے کوئی جو off validation کی یا اس کے بسکلے جو بھی فنکشنز انہوں نے ایڈ کیے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو دوستو اگر آپ کو یہ tutorial اچھا لگتا ہے تو اس کو like کیجئے اور دوستوں کے ساتھ share کیجئے کیونکہ آگے ہم help کا مسئلہ تھا اب کئی دوستوں کو اس کا مسئلہ آئے گا کہ وہ login نہیں کر پائیں گے اس لئے ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ ایک tutorial share کا دیے جائے اس لئے دوستو اگر آپ Microsoft office جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو مکمل information نہیں ہے اگر آپ اس کو اچھے user نہیں ہے تو آپ اس کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم Microsoft office کی ایک series چلانے والے ہیں جس کے اندر ہم آپ کو pro level کا جو office ہے word ہے اور ایکسل ہے اس کے بارے میں پوری training دیں گے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کا statistics کے اندر interest ہے اگر آپ tcvira کرنا کرتے ہیں یا research کا کام کرتے ہیں تو ہم stats کے tools بھی سکھائیں گے جس کے اندر spss ہمارا first ہوگا اس کے اندر بعد ہم اور language کے اوپر بھی کام کریں گے اس طرح سے اگر آپ ان کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کا سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر دوستو اللہ حافظ